ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ آج ہم بات کرنے والے ہیں آپریٹنگ سسٹم یعنی کمپیوٹر کے او ایس کی اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ اچھی سے جان پائیں گے کہ یہ او ایس یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کیسے فنکشن کر پاتا ہے اور دوسری چیز کہ اس کے کون کون سے ٹائپز ہے تو چلے شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو مثال سے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ایک اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے یوزر آپ یا میں اور یہ ہے میشین یعنی کہ کمپیوٹر یا آپ کا موبائل فون یہ جناب یعنی کہ آپ اور میں انگلیز جانتے ہیں یا ہندی جانتے ہیں ہم یہی دو لینگویجز مان لیتے ہیں اور جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے اس کو ہم کہتے ہیں میشین لینگویج یا کہتے ہیں بائینیری لینگویج یہ میشین لینگویج ہے بائینیری لینگویج وان زیرو زیرو وان زیرو اس کو ہم کہتے ہیں بائینیری یعنی کہ یا تو وانز میں ہوتی ہے یا تو زیروز میں ہوتی ہے تو اب ہمیں اس کی چیزیں سمجھنی آتی یعنی اس کی لینگویج سمجھنی آتی اور اسے ہماری لینگویج سمجھنی آتی اب کوئی انٹر میڈیٹ چاہیے جو ہماری بات اس تک پہنچائے اور اس کی بات واپس ہم تک پہنچائے تو اس کے لئے ہمارے پاس آتا ہے OS Operating System جب ہمیں اس سے بات کرنی ہو تو ہم اس سے بات کرتے اگر مجھے input دینا ہے 2 plus 2 کیا ہوتا ہے تو میں نے اپنی language میں دے دیا 2 plus 2 اب یہ operating system اس کو convert کرے گا machine کی language میں یعنی کہ zeros میں اور ones میں ٹھیک ہے پھر یہ process کرے گا اور یہ process ہمیں واپس دے گا پھر سے zeros میں یا دے گا ones میں یعنی binary language میں اور یہ ہمیں result دکھا دے گا for ہماری language میں تو پہلا کام operating system کا یہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ example سمجھ آ گئی تو آپ کو almost 85% operating system سمجھ آ گیا پہلے چیز ہم نے اس میں دیکھا جو ایک operating system یا OS ہوتا ہے وہ ایک program ہے جو act کرتا ہے as an interface یعنی کہ ہم دو کے درمیان اگر ایک طرف سے ہمارا computer ہے اور دوسری طرف سے ہم humans ہے تو ہم دو کے درمیان جو چیز آتی ہے وہ operating system آ جاتا ہے اور پھر دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں enable کرتا ہے تاکہ ہم utilize کریں پوری hardware کو جتنے بھی peripherials ہے جتنے بھی devices اس کے ساتھ attached ہے ان سب کا ہم efficiently use کیسے کر پائے اس وقت دنیا کے کچھ popular operating system ہے جس میں سے پہلا والا ہے linux windows جو بہت زیادہ common ہے اور یہ linux سواگرہ جتنے بھی دنیا کے super computers ہیں ان میں لگ بگ یہ operating system ہوتا ہے اور یہ user friendly ہے تو ہر کوئی اس کو use کرتا ہے کچھ اور operating system بھی ہے vms os 400 x z os ہے ایڈ سٹرہ اب ہم دیکھتے اس کے functions کیا ہے سب سے پہلا function ہے memoria management کرنا computer کے پاس دو memoria ہوتی locate کرتا ہے وہی memoria different program اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی application open کی ہے computer میں تو memory اس کو alert کرے گا operating system کے آپ کو کتنی memory چاہیے اور کتنی دیر کے لیے آپ کو memory چاہیے اور اگر بہت ساری applications ہماری open ہے تو اس میں سے وہ خود alert کرے گی کس application کو کتنی memory چاہیے اس کے requirement کے حساب سے اس کے بعد process کو manage کرتا ہے جیسے memory کو manage کیا ویسے keep track on the processor یعنی processor status وغیرہ کو یہ track کر کے رکھتا ہے جس کو traffic controller بھی کہتے ہے اس کے کیا مطلب اگر application کو open کیا ہوا ہے اب یہ traffic دیکھتا ہے کون application کو کتنی دیر process کرے اور کتنی دیر میں اس کو ختم کرنی چاہیے اس کے بعد device management تو یہ track رکھتا ہے سارے devices کو یعنی کہ ہمارا computer یا cpu جو ہے اس کے ساتھ input devices attach ہوتی ہے اور output devices attach ہوتی ہے تو یہ decide کرتا ہے کہ ابھی کس input device یا output devices کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم نے print command دے دیا تو ہمارا printer activate ہو file system کہتے ہیں اگر ہم کوئی image رکھ ہوئی ہے تو یہ track رکھتا ہے جب ہم search کرتے تو ہمیں location بھی دکھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ خود اس location سے اٹھ پہ چلی جائے جب تک ہم اس کو اپنی location سے نہ ہٹا دے تب تک اس کو اپنی location پہ رکھتا ہے جب ہم کبھی کبھار کسی جگہ کوئی file ہوتی ہے اس کو open کرتے ہے تو وہ دکھاتے ہے کہ اس کا source نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے source file یا delete کی ہوئی ہوئی یا تو اس کو move کیا ہے یا اس کا rename کیا بہت سارے کاموں کے لیے اور بہت سارے users یعنی کس use میں ہم نے کون سوالا job کیا اور کون سی چیز ہم نے use کی اور کتنے دیر کے لیے use کی اس کے بعد اگر ہمیں کمپیوٹر میں کوئی dump ہوتی ہے تو اس کو trace کرتا ہے error message دکھاتا ہے اور کرتا ہے بیٹوین ادر software and users یعنی جو ہمارا computer اس میں نہیں ہوتا بہت سارے software ہوتے ہیں تو ان software کے درمیان میں ایک software کے ساتھ ایک اور assignment کرتا ہے کامپیلر interpreters اور دورہ تاکہ ہمارا computer جو ہے سموٹ لی فنکشن کریں تو اب ہم آتے ہے آپ پہلی بار میں تو اس کے کچھ پازٹو چیزیں تھی اور بہت سار اس کے نیگیٹیوز یعنی ان کو improve جو کیا تو ہمارے پاس ایک نئی چیز آگئی تو وہ نیا ٹائپ بن گیا پھر جو اس میں سے خامیہ تھی وہ نئے والے میں improve ہو گئی اس میں جو خامیہ تھی یعنی کہ بہت زیادہ کام انٹریکشن ہو رہا تھا یوزر کے درمیان میں اور کام کے درمیان میں اگر آپ نے کمپیٹرز نہیں پڑھا ہو ہے تو پڑھ لیجیے گا آپ کو سمجھا جائے گا کہ پہلے ہم پنچ کارڈ یوز کیا کرتے تھے تو یہ پنچ کارڈ جو انپوٹ ڈیوائس ہے اور آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے انہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا کیونکہ ہمیں انپوٹ خود بنانا پڑتا تھا یہاں پہ جس کی مدد سے یہ سی پیو جو ہے آئیڈیل رہتا تھا یعنی کہ جب تک کوئی چیز نہ پہنچے تب تک بجارہ پروسس نہیں کر پا رہا تھا اور اس میں یہ چیز تھی کی پریارٹی کو نہیں جان پاتا تھا اس کام کو ہم پہلے کرے وہ چیز نہیں کر پاتا تھا اب جب چیز ہمارے پاس آگیا ٹائم شیئرنگ آپ ریٹنگ سسٹم کیا ہم نے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے دے دی تاب اس میں کیا ہوا کہ اس نے پروائیڈ کیا ہمیں کوئی ریسپانس کوئی ریسپانس کس طرح سے دے دیا اس نے اس میں کیا ہونے لگا کہ یہ اگر مین سینٹر کمپیوٹر ہے یوزر اے جو ہے اب یہاں سے مل گیا اب جب تک یہ دوسرا والا انپٹ بنایے گا تب تک یہ والا جو یوزر دی ہے یا یوزر بی ہے اب یوزر بی اس کو انپٹ دے دے گا پھر یوزر سی دے گا یوزر دی دے گا جب تک یہ لوگ اس کو انپٹ دے رہے تب رہتے ہے اور اس میں تو اس نے ڈبلی کشن آف سوفٹ کو بہت زیادہ کیا تو یہ ہم اس کے ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہے اب اس میں کچھ ڈیس ایڈوانٹیج بھی تھی پہلی چیز تھی کہ ہم اس پر باروس نہیں کر سکتے دوسری چیز سیکیورٹی انٹیگری کیونک انپوٹ دے دی ہے یا اس کون سی آوٹ پٹ مل گئی اب اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ایک اور آپ ریٹنگ سسٹم جس کو کہتے آپ یہ والے اور اس میں کیا فرق ہے یہ بھی ایسا ہی چیز ہے اور اس میں بھی ٹربر نالز ہے ٹھیک اب اس میں کیا ہوا کہ ایک یوزر یعنی یوزر اے جو ہے اگر اس کو یوزر بی کا یوزر سی کا یوزر ڈی کا یا یوزر ای کا ان کا وہ سورس یوز کر سکتا ہے یا بھی باقیوں کا سورس یوز کر سکتا ہے جو دوسری یوزر کے پاس یا دوسری اگر اگر ایک سائٹ فیل ہو جاتی یعنی یوزر ای کا پروسس سر فیل کر گئی تو باقی جتنے بھی سائٹ جیسے ہم نے فور تک ہی بتا تو جتنے بھی سائٹ سا اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے تو اسے کسٹمر کو بیٹر سروس ملنے لگی اور اس نے لوڈ آف ہوسٹ کمپیوٹر کا لوڈ بہت کم ہوا کیونکہ یہاں پہ ہوسٹ کمپیوٹر ایک اور ایک پروسس سر ہے لیکن یہاں پہ یوزر کے اعتبار سے پروسس سر ہے تو اس کے مدلے جو ہوسٹ والا کمپیوٹر جو باقی ٹرمین ایلز کو چلا رہا ہے تو جو بہت زیادہ کم ہوا اور اس نے کم کر دی اب یہاں پہ ہر کسی کا اپنا پروسس سر ہے تو اس کو جلدی سے ریس دینی لگا نیٹ اس سے اور بھی زیادہ جو سی پیو کا آیڈل ٹائم تھا وہ بہت زیادہ ریڈیوز ہو گیا کیونکہ سی 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 بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ تھی اور سیکیورٹی کا بھی زیادہ مینیج کیا گیا جیسے پہلے سیکیورٹی کا کوئی بروسہ نہیں تھا کیونکہ یوزرز الگ الگ تھے اب یہاں پہ ساری چیزیں اگر اپگریڈ ہوئے تو اس آپ گریڈ ہوئے تاکہ وہ دونوں انٹیگریٹ ہو پائے اور ریموٹ ایسے سی پاسیبل ہوا ڈیفرن لوکیشن سے اگر ان کو ہم مانیں گے تو اس میں بھی کچھ آئے تھی تی کیا چیزوں کو چلانا کیونکہ ان کے لئے اب کچھ چاہیے جو بہت اچھ ماہر دوسری چیز کہ دیپنڈنسی آن سینٹرل لوکیشن جنہی بہت ایک آپ اپریشن جو ہے اگر اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ مین چیز سرور ہے اس کے بار ٹرمینل ای ٹرمینل بی ہے انڈ یوزر کو بہت سارے کام اس مین والے چیز پر ڈیپنڈ رہنا پڑتا تھا اور ریگولار مینٹینس کا خرچہ بھی تھا اس کے بعد ای ریال ٹائم آپ ریٹنگ سسٹم اس کو ہم ڈیفائن کر سکتی ٹائم میں یعنی کہ جب ہم نے انپٹ دے دیا اور پھر وہ پراسس ہو گیا پھر ہمیں آؤٹ پٹ ملا ان تینوں چیزوں میں ہمیں ایک سیٹ ٹائم ہوتا ہے ریسپانس ٹائم یعنی کہ اس نے کتنے ٹائم میں ریسپانس دے دیا اب کیونکہ یہ ریال ٹائم سسٹم اس لئے یوز ہوتی ہے کہ ان میں ٹائم ریجڈ ہوتا چلنے کے لئے کہتی ہے تو ایک ٹانگ کب آگے جائے گی اور پھر رکھے گی پھر پہلی جائے گی تو وہ ٹائم کے اعتبار یعنی کتنے دیر کے بعد کونسی فنکشن اس میں ہو اور یہ ریال ٹائم آپ ٹائم ہونی چاہیے اس اعتبار سے ٹائم کے اعتبار کوئی کام ہی نہیں تو سینٹیفک ایک سپیرمنٹ کرنے کے لئے جیز ہوتے ہے جس میں ٹائم ایک ایمپورٹن چیز ہے میڈیکل ایمیجنگ سسٹم میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہے انڈسٹری کنٹرول سسٹم میں ویپن سسٹم میں اور آبورٹس میں جیسے ہم نے بات کی ہے اور ایر ٹرافک وغیرہ میں تو ان سارے جگہ پہ ٹائم بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اب اس ریال ٹائم آپ ریال ٹائم سسٹم دوسرا ہے سوفٹ ریال ٹائم سسٹم ہمیں کریٹیکل ٹاسک کے لئے چاہیے ہوتا ہے تاکہ اگر ہمیں کوئی کام ٹائم لیمیٹ کرنا ہے تو یہ اس کو کر پائے تو اس میں سیکنڈری میموری کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے اگر نہ بھی ہو تو بھی چلے گا اور سارے چیزیں یعنی سارا ڈیٹا جو سٹور رہتا ہے جیسے ہم نے ہارڈ ٹائم والا دیکھا وہ ٹائم سپیسفک ہوتا ہے اور یہ ریال اعتبار سے فر اگر ملٹی میڈیا ورچوال ریالیٹی ہے یا ایڈوانس سینٹیفک پروڈیکٹ ہے اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا سنگل یوزر آپ سنگل یوزر آپ سنگل سنگل یوزر میں ایک یوزر اس کو یوز کر سکتا ہے جیسے ایمیس ڈوس ہے اور ملٹیپل یوزر میں جسے ملٹیپل یوزر آپ سنگل یوز کر سکتے ہیں جیسے ایمیس آفس ہے میک ہے لینکس ہے اور بہت سارے ہیں اور ملٹی ٹاسکنگ بھی یہی والے آتے جو ملٹی یوزر ہے کہ اس میں ایٹ ٹائم بہت سارے ٹاسک کی جائے ملٹی ٹاسک کی جائے جیسے آپ اپنے فون سے ملٹی ٹاسک کر پاتے ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہمیں کومنٹس میں بتا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے نئے ویڈیو ملتے بائی بائی ٹھیک و لو موسیقی